کلسوم نواز باؤ جی کو تنہا چھوڑ گئیں نواز شریف کی اہلیہ بیگم کلسوم نواز 68 برس کی عمر میں انتقال کر گئیں کلسوم نواز طویل عرصے سے کینسر کے مرض میں لندن کے ہسپتال میں زیر علاج تھی گزشتہ رات طبیعت خراب ہونے پر وینٹی لیٹر پر رکھا گیا تھا بیگم کلسوم نواز کی میت لاہور لائی جائے گی تدفین جاتی عمرہ میں ہوگی شہباز شریف جستے خاکی لینے کے لیے برطانیہ جائیں گے مسلم ریگنون نے تین روز کے لیے تمام سیاسی سرگرمیاں منسوخ کر دی وزیراعظم کی میت لانے کے لیے برطانوی ہائی کمیشن کو تعاون کی ایک ہدایہ نواز شریف مریم اور کیپٹن سفدر کو زمانت پر رہا کیا جائے گا خاندان کا کوئی بھی فر جب درخواست دے گا فوری عمل ہو جائے گا محکمہ داخلہ پنجاب نواز شریف مریم نواز اور کیپٹن سفدر کو کانفرنس روم میں منتقل کر دیا گیا آئی جی جیل خانہ جار بیگم کلسوم نواز 1950 میں لاہور میں پیدا ہوئی بیگم کلسوم نواز کا پاکستانی سیاست میں اہم کردار رہا بیگم کلسوم نواز تین بار خاتون اول پاکستان بنی 1999 سے 2002 تک مسلم لیگنون کی صدر رہی صوبائی اور قومی اسمبلی کی رکن بھی منتخب ہوئی شہباز شریف کا اپنی بھابی کی وفات پر گہرے دکھ کا اظہار صدر مسلم لیگنون بولے کلسوم نواز کی وفات سے ایک اہد کا خاتمہ ہو گیا نون لیگ اور جمہوریت کلسوم نواز کی کردار رہے گی پہلی دستیاب کلائٹ سے لندن جاؤں گا وزیراعظم اور آرمین چیف کا بیگم کلسوم نواز کے انتقال پر اظہار افسوس وزیراعلا پنجاب اور صوبائی وزراء کی غمزدہ خاندان سے دلی ہمدر دی عاصف علی زرداری سمیت دیگر اہم سیاسی شخصیات کا بیر دکھ کا اظہار وقالہ برادری بیشریف خاندان کے غم میں شریف بیگم کلسوم نواز کی وفات پر کارکنان کی آنکھیں نم جاتی عمرہ موڈل ٹاؤن نصیر آباد دفتر میں صوب کی فضاء عظمہ بخاری عبدیدہ ہو گئیں تہمینہ دولتانہ بھی غم سے نڈھال کرنڈار کی آنکھوں میں بھی آنسو اپنی لیڈر کو یاد کر کے روتی رہی بہت بہت نفیس خاتون تھی میں نے اپنے زندگی میں شاید اتنی کمپلیٹ نفیس خاتون نہیں دیکھیں اگر کریلو زندگی میں دیکھیں تو ایک بہت پرفیٹ خاندانی خاتون تھی اور اگر سیاست میں دیکھا جائے تو جب ضرورت پڑی اس ملک کی جمہوریت کے لیے اس کے لیے وہ کھڑی ہوئی بیگم کلسوم نواز کی تدفین جاتی عمرہ میں ہوگی حسن اور حسین نواز کی واپسی کا فیصلہ وہ خود کریں گے رانہ سنا اللہ کلسوم نواز نے ہر مشکل وقت میں پارٹی کی قیادت سنبھالی کلسوم نواز کی سیاسی بصیرت لائکے تحسین ہے پرویز ملک کلسوم نواز کی بیماری کو ڈراما کہنے والوں کو اب شرم آنی چاہیے نونلی کا ہر کارکن اس وقت صدمے سے دوچار ہے خاجہ عمران نظیب لیگی رہنماؤں کی میڈیا سے گفتگو موسیقی 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 نئے آئی جی پنجاب محمد آہر نے اپنے اہدے کا چارج سمحال لیا پولیس کے چاکو چوبن دستیں نے گارڈ آف آنر پیش کیا محمد طاہر کہتے ہیں پنجاب میں جرائم دیگر صوبوں سے زیادہ ہیں پولش کو سیاسی دباؤ کے بغیر میرٹ پر انصاف دلوانا ہوگا کے پی کے کی طرح پنجاب میں بھی پولیس اب آزاد فیصلے کرے گی پولیس افسران کی تبدیلی کا فیصلہ محرم کے بعد ہوگا پولیس کے کام میں کوئی مداخلت نہیں کر سکے گا مکمل طور پر غیر جانبدار اور آبانی پولیس بنائیں گے وزیراعلا پنجاب کی زیر صدارت پولیس ریفارمز کمیشن کی تشکیل کے حوالے سے تجاویز پر غور چیف سیکرٹری ناصر دررانی ایڈیسنل چیف سیکرٹری داخلہ اور متعلقہ حکام کی اجلاس میں شرک کر پنجاب سیول سیکریٹریت میں بڑے پیمانے پر اکھار پچھار ایڈیسنل چیف سیکرٹری پنجاب تارک نجیب میمبر بورڈ آف ریوینیو تائیونات کیپٹن ڈیٹائیڈ اجاز احمد کو ایڈیسنل چیف سیکرٹری پنجاب لگا دیا گیا گریڈ بیس کے خاکان بابر علی مرتضہ نبیل جاوے دفتخار سہو سمیس سات افسران کا سن تبادلہ حارون رفیق علی بہادر قاضی کی خدمات خیبر پختونخواہ کے سپورد ناصر جاوید اور اسداللہ کو اسٹیبلشمنٹ ڈیویجن ریپورٹ کرنے کا حکم نوٹیفیکیشن جاری دی جی اوورسیز پاکستانی کمیشن عثمان انور پر ڈرائیور کو تشدد کا نشانہ بنانے کا الزام عثمان انور نے تشدد کیا بڑی مشکل سے جان بجائی ڈرائیور محمد اقبال داد رسی کے لیے وزیر اعلیٰ چیف سیکرٹری اور ایڈیشنل چیف سیکرٹری کو خط پنجاب یونیورسٹی کے پروفیسر کی کتاب میں پاکستان کے غلط نقشوں کی اشاد کا معاملہ سبائی وزیر ہائر ایڈیوکیشن یاسر ہومائیوں سرفراز کا نوٹیز کشمیر کو بھارت کا حصہ دکھانے پر یونیورسٹی انتظامیہ سے جواب طلب موٹر سائیکل چلانی ہے تو ہیلمٹ پہننا ہوگا 27 ستمبر سے بغیر ہیلمٹ کے موٹر سائیکل چلانے والوں کو ایک ہزار روپے جرمانہ کرنے کا حکم عدالت کا محارم کے پہلے عشرے میں ہیلمٹ پہننے سے متعلق شہریوں میں شعور اجادر کرنے کا حکم گاڑی اور موٹر سائیکل کا لائسنس میرٹ پر جاری کریں مول روڈ اور داتا دربار کے بعد ہال روڈ پر کوڑا پھینکنے والوں کو بھی ایک ہزار روپے جرمانہ ہوگا سفائی کے معاملے پر کوئی حضر قابلے قبول نہیں ڈیپٹی کمیشنر اور اسسٹن کمیشنر عدالتی حکم پر فوری عمل کروائیں جسٹس علی افبر قریشی کریم آس اور انسٹرین منصوبے میں پھر تبدیلی پی سی ون تیار اور انسٹرین جین مندر سٹاپ کو ایمیو کالیز محفو بسٹاپ سے ملانے کا منصوبہ جین مندر پر پیڈسٹرین انڈرپاس بنایا جائے گا منصوبے پر ایک ارب ساٹھ کروڑ روپے ملاگت آئے گا ای ایم ای سوسائیٹی گھر میں ڈکیتی مظامت پر خاتون قتل واردات میں گھریلو ملازمہ اور اس کا بھانجہ ملوث ہے ستر سالہ سفیہ بی بی کو سر پر بھاری چیز مار کر قتل کیا گیا پولیس اور فرانسک ٹیموں نے جائے وقوہ سے شواہد اکٹھ کر لیے انٹر میڈیٹ کے پوزیشن ہولڈرز کے ناموں کا اعلان پنجاب کالیج کی شاندار روایت برقرار پہلی تینوں پوزیشنز اپنے نام کرنی کشف سناؤلہ کی گیارہ سو میں سے ایک ہزار باسٹ نمبر لے کر پہلی پوزیشن سجل تارک نے ایک ہزار اٹھاون نمبر لے کر دوسری پوزیشن حاصل کی کشف علی نے ایک ہزار ترکپن نمبر لے کر تیسری پوزیشن اپنے نام کرنی اور ٹیم ایشیا کپ میں برپور کارکردگی لکھائے گی بیٹنگ، بالنگ اور فیلڈنگ متوازن ہے بابر آزم ٹیم کی ریڈ کی ہڈی ہیں ٹیم سیلیکٹر انزمہ مراد کی میڈیا سے برطلوت